وارڈہ صاحب یہ بڑے ڈیمیجنگ سٹوری ہے سر یہ آپ اس کو کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں کیسے جسٹیفائی کریں گے سیکشنگ بہت شکریہ ندیم مریض صاحب دیکھیں ندیم مریض صاحب ایک تو یہ کہ اسکیز می ایک تو یہ کہ کئی ڈاکیمنٹ آپ نے دکھا دی ہیں کئی ڈاکیمنٹ آپ دکھا رہے ہیں مجھے ابھی تک اس کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں سے نظر آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں کہاں کوئی بیمانی ہوئی ہے اگر کوئی ہوئی ہے تو ان کی حکومت ہے ان کو اس کے پر ایکشن لینا چاہیے باقی سب یہاں موجود ہیں لیکن اگر ایک زمین مالک ریاض صاحب نے دی اس پر انہوں نے یونیورسٹی بنا دی اور اس کی ٹرسٹی چار بن گئے یا دو بن گئے یا چھے بن گئے تو وہ یونیورسٹی بھی کوئی گھر اپنے لے کے نہیں کیا ہے نہ ہوئے وہ یونیورسٹی بکی ہے تو اس میں چوری یا بیمانی کا انصر کہاں سے کیا نظر آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ رہا ہے میری مجھے دماغی دور پر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں آپ مجھے کہاں کوئی کرپشن دکھا رہے ہیں جس میں آپ مجھے بتائیں کہ ملک ریاض نے زمین دی اس پر یونیورسٹی بنی یونیورسٹی عمران خان ان کی اہلیا نے لی اس پر ٹرسٹی چینج کی سب پاکستان میں تو ویسے پورا پاکستان کوئی لوٹ کے بھی لے جائے نا تو پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آنا چاہیے پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کیا دا گوا دیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرپشن میں اربعہ روپے چلے گئے ہیں پوری اجور روڈ پہ پاکستان نہیں بیٹھو میں ہم کسی کو بھی نہیں پوچھ سکتے اس کے پاس اتنے ملینز اف پونڈ یہ ایک میں ڈاکومنٹ اور میرے پاس وہ قاسم نے مجھے شیئر کیا ہے میں اس کو سکرین پہ ڈالوں گا یہ پروڈیوسر صاحب وہ ناموں والا حصہ زوم کر کے مجھے دکھانا ہے یہ ابھی آپ کو شورٹلی میں دکھاتا ہوں یہ جو اکنالجمنٹ ہے جو ابھی قاسم نے ایکسپلین کیا کہ یہ بیٹوین ملک ریاز اور بشرا بی بی ڈاکومنٹ سائنڈ بائی بشرا بی بی اور ملک ریاز سو نام فرا خان کہا رہا ہو بشرا بی بی کہا رہا ہو آپ مجھے کہیں کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو میں تو آپ کی بات سمجھنے سے کاثر آپ سمجھا سکتے ہیں دیکھیں ندی ملک صاحب جب سولہ سو کروڑ پیک کی فرد جمع آئید ہونی تھی شباز شریف پہ اس دن اس کو وزیر آزم کا عود دلائیتے ہیں وہ مذاکیا چیز ہے وہ ایک ہمیشہ سے پیتیس سال سے کیسز چل رہے ہیں ان کا کوئی سبے باب نہیں ہے یہاں پاپڑ والے سے پیسے نکلا ہے اس کا سبے باب نہیں یہاں ایک ٹرسٹیز میں اگر چار بندوں کا نام لکھا ہوا ہے اور اس میں سے اگر فرا بی بی کا نام ہے اور وہ بکول چار سو ساٹھ کنال زمین کی بات ہو رہی ہے دیکھیں میری بات سنے کوئی زمین بیچ کے چلا گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کوئی بیچ کے اپنے گھر پیسے لے گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں لیکن اگر زمین الدی ہے ملک ریاض صاحب نے اور اس پر یونیورسٹی بن گئی ہے اور اس میں اگر ایک آدمی فرا خان کے اوپر بکول ان کے کیسز بنتے ہیں اور ان پر کرپشن کے چارجز دیں تو کیس کریں یہاں آگی کیوں باتیں کر رہے ہیں دیکھیں نا ہم نے تو کیس ہم ناوزداری صاحب نے جو کیس بنائے تھے جب ہم ان کو منطق کی انجام فرد جرم آئی دونی تھی تو اس دن آپ نے ڈائریکٹر ایف آئی گوٹا کے ایسی ایل پر ڈال دیا اور ان کو دلوا دیا میں بریک کریب آگی وارڈا صاحب فیصل وارڈا صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک میں جانے سے پہلے صرف ایک بات کہوں گا کستان کے اندر یہ وہ نام والا حصہ ہائلائٹ کر دی جگہ جی وہ باقی ہٹ آئے نا جی سارے آپ تو کنفیوز کر رہے ہیں یہ نام والا حصہ ہائلائٹ کریں یہ وہ حصہ ہے جہاں پر مجھے ہٹ آئے ہیں وہ ڈاکمنٹ ڈالیں جہاں پہ نام نظر رہے ہیں یہ بہریہ ٹون نے اور بشا بی بی نے اس ڈاکمنٹ کو اکنالج کیا ہوئے اس ڈیل کو میں کسی کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگاتا اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پرائی منسٹر جب وائل ہیز ہولڈنگ آفیس تو ان کی اہلیہ کا نام اس ٹرسٹی میں آیا ہے اور صرف اہلیہ کا نام نہیں آیا فرق خان کا ہے فرق خان اس نو باڈی وہ کوئی اللہ ذریعہ یونیورسٹی سے پڑھ کی آئی ہے کوئی مدینہ یونیورسٹی کی فارغت تحصیل ہے کوئی روحانیت پڑھانے اس نے آنا تھا وہاں پہ اس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں اس کو اور کچھ نہیں کہتے اور میں بریک لے نوں اگر آپ اس کے واپسی پر وزاعت کر دیجئے گا پاکستان کو صدھارنے کے لیے اگر کبھی امید بنتی ہے نا تو وہ ایسی چیزیں دیکھ کے تو دل ٹوٹ جاتا ہے اب یہ کرپشن کی کہانیاں شریف برادران کی سنتے سنتے تو ہم کان تھگے ہیں شباز شریف کے اوپر کیسیز ہیں اس کے بیٹے پہ بھی کیسیز ہیں اور کروڑوں عربوں کے کیسیز ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں مورڈا صاحب ڈاکٹر مسدق ملک صاحب آپ اس پہلے ٹرسٹ جیڈواری ایشو کے اوپر ایکسپلینیشن کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں پھر ہم آگے چلیں دیکھیں یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں یونیورسٹی بنا دینا اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کرنا چاہے تو اس کو سرانہ چاہیے کہ اچھا ہے آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی آپ نے زمین دی ڈونیٹ کی لیکن جب آپ زمین ڈونیٹ کر رہے ہوں تو اس کے اندر کسی بھی جو یا سکین کی اوپر اس پہ ڈاکٹس اپ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ وہ والے سگنیچرز والے اسے جس کو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں آپ ایکسپلینٹ کر سکتے ہیں اس میں فرسٹ لیڈی کا نام نہیں آنا چاہیے اس میں وزیر آزم کا نام نہیں فرہ خان کا تو قریب سے بھی نہیں گزرنا تھی نہیں میں تو ڈیڈ کی بات کر رہا ہوں جو زمین کی ٹرانسفر کی کل بھی آپ نے بھی آپ نے دکھایا سو دو سو کنال زمین اس میں بھی فرہ خان تھا وہ فرہ خان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہوئی تھی آج کی زمین جو ہے وہ فرسٹ لیڈی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا کنفلکٹنگ آئی ڈیا آ جاتا ہے لیکن بہرحال اچھا ہے یونیویسٹی بنانا اب پرابلم وہاں پہ آتی ہے جی جہاں پہ جس شخص نے آپ کو چار سو ساٹھ کنال زمین دی ہے عربوں روپے کی آپ نے بھی بتایا کتنے عرب کی ڈونیشن بھی ساتھ ہوئی اور زمین بھی ہوئی انہی کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ حکومت نے جو اکنومک کرائمز ایک میں لندن میں پکڑا گیا یہاں سٹیٹ بینک کے لیے جو پاکستانی ٹیکس فیرز کا پیسہ تھا ہمارا پیسہ تھا جی اکنومک کرائمز ایک میں تو آپ کو حکومت کو پیسہ ملتا ہی اس وقت ہے جب آپ ثابت کر پائیں کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا جو چوری کر کے لے جایا گیا تھا اور وہاں پہ جب ریپریزنٹیشن دی تو سوال اٹھتے کس نے دی آپ کو یاد ہوگا مرزا شہزاد اکبر صاحب وہاں جاتے بھی رہے چالی سرور رویہ تھا ہمارا اب وہ پیسے جب واپس آئے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک گفت کی شکل میں ان کے جرمانے کے خلاف ایڈجسٹ ہو گئے اسی شخص کے سر لیکن میں سپریم کورٹ سے مالذت کے ساتھ ایک سو ملین پاؤنڈ جو ہے سر میں سوال پوچھوں سپریم کورٹ تو قابل احترام ہے ہم اس کے اشار میں ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے لیکن کیا سپریم کورٹ کو جب ہم یہ سوال پروگراموں میں اٹھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ پوچھنا نہیں چاہیے یہ پروسیڈ آف کرائم تو نہیں ہے جی میں نے فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھایا تو مجھے وہاں پہ سٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ وہ ریجسٹرار صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے تو میں نے کہا کہ ریجسٹرار صاحب تو یہ آپ کو سٹیٹ بینک نے جواب دیا آپ کو جی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا یہ پیسے جو ہیں یہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے جس پہ میں نے کہا کہ یار ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں تو نہیں جا سکتے نا وہ تو ایک اچھے آدمی ہے وہاں پہ لگے ہوئے اپنی کام کر رہے ہیں تو یہ کس اکاؤنٹ میں آگے گئے ہیں یعنی وہ بھی ہیزٹنٹ تھے یہ بتانے کے لیے بٹائی ہو کہ آج یہ آپ کا جواب سن کے تو سپریم کورٹ ثبو اس کے اوپر نوٹس لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن دیکھئے بالخصوص جب آپ کو ویسے آپ تو اب حکومت میں باقی تو چھوڑی دیں وارڈا صاحب نے تو اپنی اکسپلینیشن کرنی ہے ایک بات وہ صحیح کہہ رہے نا کہ اب وہ تو حکومت میں نہیں آپ حکومت میں آپ تو مجھے بتائیں کہ چالی سار اب کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے جی مجھے تو ابھی نہیں معلوم کیونکہ اپیرنٹلی جب یہ کابینہ میں لائی آپ پتہ کر کے بتائیں گے جی میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کی بیک گراؤنڈ جی میں پوری کوشش کروں گا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپیرنٹلی عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ کہا انہوں نے کابینہ سے اپروول تو لیا لیکن ڈاکیمنٹ نہیں دکھایا کس چیز کا اپروول لیا جی اپروول لیا کہ یہ جو میرے خیال میں کوئی سیکرٹ ڈیل سائن کی گئی تھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کابینہ سے اپروول کروایا جس کے تحت وہ پیسے پاکستان میں آئے اور ان کے اکاؤنٹ میں گئے آپ قوم سے واضح کریں گے کہ آپ اس کے پبلک کریں گے جو دعوی آپ کر رہے ہیں جی میں پہلے کنسلٹ کروں گا دیکھوں گا پھر آپ کے پروگرام میں آ کے لیکن آپ کو اس پر مجھے فالو اپ دینا پڑھے گا جی میں کوشش پوری کروں گا وارڈہ صاحب آپ اس کے اوپر بتائیں گے یہ معاملہ بہت سنگین ہے چھوٹا نہیں ہے ایسی لگتا چھوٹا ہے چھوٹا ہے نہیں ہے دیکھیں ندی ملک صاحب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں سر جی سر آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جی ندی ملک صاحب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں کاش کہ ہمارے وہاں اتنی ازادی ہوتی کہ ہم اس دن وہ سارے کاغذات آپ دکھا رہے ہوتے جزیں شہباز شریف اوت لے رہے تھے پرائم منسٹر کا اور ان کی جتنی بھی کرپشن کی اور فردہ جن میں آئید ہونی تھی چیس چیس کے سارا میڈیا ایک وقت ہو کے وہ دکھاتا جب بوئنگ ٹرپل سیون کے اندر آپ اپنے رشداروں کو نوکروں کو ہواریوں کو جن کی اجازت نہیں ہے ان سب کو عمرے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور ایکس چیکر کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تب بھی چیک چیک کے وہ لسٹیں دکھائی جاتی ہے اور ٹوئنٹی فور سیون اس کے اوپر بات ہوتی نمبر تین یہ کہ جب آپ نے ہائی کورٹ میں زمانت دی کہ میرا بھائی بیماری کا واپس آ جائے گا اور زمانت جب نہیں ہوئی تو اس پہ جب ہائی کورٹ نے کہا ان کے آنے پہ حپیل سننے کہ اس وقت بھی ہم چیک چیک کے ٹی وی کے تھرو میڈیا کے تھرو وہ سب چیزیں چلاتے جہاں تک آپ نے انیورسٹی کی بات کی کونفلکٹیو انٹرسٹ اگر ہے اور اگر اس کی لیگل سائیڈ پہ پرائم منسٹر کورڈ نہیں ہے اور فرا بی بی کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر فرا بی بی ہے کون اس کا نام ٹرسٹیز میں آ کیسے سکتا ہے سر آپ کوئی فیصل وارڈا صاحب کچھ ہاتھ ہالا رکھیں میں نے آپ سے دوبارہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا وہ مدینہ یونیورسٹی سے فاروق تحصیل ایک شخصیت ہے کہ اسے روحانیت کی یونیورسٹی کے لیے ندی ملک صاحب مجھے تو یہ کون ہے فرا ندی ملک صاحب میں تو نہیں جانتا مجھے نہیں پتا نہ میں ان کو ڈیفینڈ کرنے ہاں بیٹھا ہوں میں تو آپ سے کہہ رہا اگر ان پر کرپشن کے چارجز ہیں تو پھر کرے نا گورنمنٹ کام میں گورنمنٹ تھوڑی ہوں باقی تو ملک سے باگے ہوئے نہیں ہے نا آپ لوگ یہاں کیوں ان سے یہ کیوں آکے جو بھی پیپر دکھا رہا ہے یا کوئی انویسٹیگٹ جنرلسٹ ہے یا مصدق صاحب بیٹھے گورنمنٹ بیٹھ ٹی وی آپ ان سے کہیں کریں کیس رو باوٹ کر کیوں نہیں کر رہے ہیں یا زبانی سب جمع خرچ کیوں ہو رہا ہے ہر بات زبان سے کیوں کی جاری ہے آف در ریکارڈ کیوں بتائی جاری ہے ایکشن نے اگر غلط ہے چوری ہے کرکشن ہے یہ تو صحیح سوال ہے کریں قانون اپنا راستہ نکالے کیوں نہیں کر رہا ہے ہم نے جب کیا تھا تو قانون کو روک دیا سب نے مل کر سارے سسٹم نے مل کر اس فردر جرم آئید ہونے سے پہلے پہلے ان کو وزیر آزم کا دلا دیا وہاں قانون اور آئین سب خاموش ہو گئے اس وقت کسی نے کچھ نہیں بولا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں قانون نہیں کاروائی قانون جو اس کو پر ایکشن لینے چاہتا ہے کھل کے ایکشن لے